یہ میں چھ ہزار چھ ہزار افغانی ڈالرز میں اس میں ایسا کیا اتنا مہنگا کیوں ہیں بہت اچھا چیز ہے بھی یہ فل اوپن ہو جاتی تو یہاں بھی اتنا راشہ ہوتا ہے کہ چلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے جیسے کہ ہم یہاں میں انٹر ہوئے تھے نا جلال آباد میں کب اوپن ہوتا ہے ہندوان ہاں ہندوان کا ہے کہتا جی ہندوان کا دھرم شاہ لائے دو دوالی چائے جی ہمیں افغانستان میں مل رہی ہے ڈوننے سے سب کچھ مل جاتا ہے یہ سامنے آپ ساری مارکٹ میں دیکھ سکتے ہیں یہ صفے اور منجے وغیرہ یہاں سے مل جاتے ہیں اسلام علیکم جی ویلکم بیک ان ادر ڈے اور رات والا تھا ہمارا ویلاؤگ جی ہم کھانا کھانے گئے اور رات ہم باپس آئیں تو تفید غراب ہونے کی وجہ سے میں ویلاؤگ تھوڑا سا بنایا تھا تو میں نے کہا چلو یار ساتھ میں نا بریک فاسٹ والا جو ہے بلاؤگ وہ بھی ایڈ کر رہے تھے تو ابھی ہم سبو سبو نکلیں نہا کے بھائی ابھی سبو کے تبید ان ساڑے ساتھ کا ٹائم ہو چکا اور ابھی ہم جا رہے ہیں جی یہ دیکھو مارکٹ کو نکلیں تو ابھی ہم ناشتہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں چیک کرتے ہیں جی ہمیں ناشتے میں کیا مل تھے یہاں پر تو یہ مارکٹ کا محول ہے ابھی تو تو سبو سبو کا ٹائم میں مارکٹ ابھی کھل رہی ہے کھلی نہیں ہے ٹھیک ہے تو سامنے چلتے ہیں وہاں پہ کوئی دودھوالی چاہ یا پرانٹھو وغیرہ کوئی ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ ہم جو ہے پنجاب والے ناشتہ اسی اس سے ہی کرتے ہیں مارکٹ کا محول مبردست ہے یہ چھوٹی چھوٹی ریڈیاں بھی لگی ہوئی ہیں جوس والی یہ بھائی صاحب اپنا کوئی دکھانو کھن سٹ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں تو ابھی چل کے دیکھتے ہیں بھائی ناشتہ میں کس چیز سے کرتے چاہیے ٹھیک ہے ابھی مارکٹ اوپن نہیں ہوئی جب یہ فل اوپن ہو جاتی تو یہاں بھی اتنا راش ہوتا ہے کہ چلنا بہت مشکل ہو جاتے ہیں جیسے کہ ہم یہاں پہ انٹر ہوئے تھے نا جلال آباد میں تو اب بہت زیادہ رائے تھے ٹھیک ہے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں تو جی یہ ایک مارکٹ ہے یہاں کے اندر ایک ہٹلہ جہاں سے ہمیں دودھ والی چھائے ملتی ہے یہ ادھر میرے کال میں ہے دودھ والی چھائے چھائے ملے گی چھائے چھائے دودھ والی دودھ والی چھائے چھائے دودھ والی چھائے چھائے دودھ والی چھائے نہیں ادھر ایک دکھان ہے اس مہار کی کسی نے بتایا ادھر ہے وہ سامنے چلو میں پتہ کر دوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ پنسار کی دگان ہے کوئی امپورٹڈ چیزیں ہیں یہاں پہ پاپڑ شاپڑ اور اس طرح کہ کافی چیزیں مل جائیں گے یہ سارا خوشک جات مسئلے اور نفری جات وہ چیزیں ہیں اور یہ خان بھائی یہ کیا ہے یہ جی ہمارے سکھیاتری جو ہیں دوست یہ ان کی یہ کوئی بڑوں کی دربار ہے جسے وہ گروہ نانک پارو جے سامنے جے کوئی لکھا ہوا ہی اسٹوریکل پلیس آف گردوارہ سری گروہ نانک یہ چیک کریں یہ سامنے آل یہ اپن نہیں ہوتا کب اپن ہوتا ہے ہندوان 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 کا ہے کہتا جی ہندووں کو دھرم شاہ لائی تو ہاں تو ابھی ہم جی اس مارکریٹ میں آگئے ہیں تو یہ جی اس مارکریٹ میں ہے دکھان جہاں سے ہمیں دودھ والی چاہے ملے گی اور ساتھ میں کوئی بسکوٹ وغیرہ یا کوئی کیگ وغیرہ لے لیں گے کیونکہ بھائی ابھی پرانٹہ کا بہت مسکل والے سینے کے یہاں سے ہمیں کوئی پرانٹہ وغیرہ ملے گا تو یہ سامنے کارنر پر جوس والی دکھان ہے یہ میرا خیال میں بیکری بھی ہے تو اب یہ آگئی جی دودھ والی چاہے یہاں سے ہم پی ہیں گے سو جی فائنلی ہے ابھی ہم پہنچ آئے جی اس دکان سے ہمیں ملے گی دودھ والی چاہے خان صاحب کیا آل ہے دو چائے دودھ والا اس کے ساتھ اور کیا ہے کوئی ہے کیک وغیرہ کیا نام کیا ہے نام نام مطی اللہ آپ کا حکمت شاہ مولوی مولوی کا نصر اللہ محمد محمد اوہ اچھا 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 تو یہ سامنے جی چیک کریں اسلام علیکم تو ابھی جی دو چائے گارٹر دے دی ہے بیٹھ سے یہاں پہ چائے شاہے پیتے ہیں بھائی سو جی فائنلی ابھی ہماری چائے اور کیک آ چکے جی ساتھ آپ چیک کر سکتے ہیں چائے دودھ والی چائے جی ہمیں افغانستان میں مل رہی ہے دوننے سے ساب کچھ مل جاتا مجھے چیک کروں تالا چائے پیے گا لو یار اپنا کپ دو مجھے یہ جی میں اور میر ساپ چائے پیے گا ساتھ میں کیک کالدار کیا کالدار کیا چھوٹا ہو گیا ہے چار ہو گیا چار کالدار چھوٹا ہو گیا بھائی تو یہ جی ابھی خان بھائیوں کے ساتھ بات چیت ہو رہی تھی ہماری ابھی ناشتہ کر لیں جی اس کے بعد پھر انشاءاللہ کہ ہمارک پولے کیک یہ صرف کے ن Parent ہے یہ پاو ہے ۔ یہ پاو ہے ۔ یہ یہاں پر کلو کے ساتھے ملتے ہیں اچھا یہاں پہ جی ہے کے جی کے ساتھ سے ملتے ہیں پاؤ کے جی آدھا کلو تین پا صحیح اس طرح کا چھولو جی اب کھاتے ہیں ناشتہ واشتہ کردے ہیں اور چائے بھی بہت زیادہ رسکتا ہے مزہ آگیا ہے سب کچھ جی فنیش اٹ کر دی ہے اور اس کے اندر ابھی ہماری چائے بھی بڑی یہاں بھی یہ نہیں ہوتا کہ ایک کپ چائے کا ملے آپ لوگوں کو چھوٹا سا یہ وہ وہ یہ کیتلی بھر کے دیتے ہیں جتنی آت پادری کا ریپیل ہو جو ایکس سو جی ابھی ناشتہ ہمارا ہو چکا ہے مکمل اور ابھی بھائیوں سے پیسے ویسے پوچھتے ہیں کہ کتنے پیسے ہوئے کتنے پیسے ہوئے پیسے ملوانے شایی نا نا پیسے پانچ اسی اسی روپے بنے ہیں بھائی افغانی اوکے مہربانی سو جی ابھی ہم نے اسی روپے دے دی ہیں اور وہاں سے نکلے ان لوگوں سے مل کے جی یہاں پہ مجھے دیکھو جی منجو شچے والے دکھانے یہاں پہ ہیں یہ سامنے آپ ساری مارکیٹ میں دیکھ سکتے ہیں یہ سفیں اور منجے وغیرہ ساں یہاں سے مل جاتے ہیں جی مہربانی شکریہ ہاں ہاں پنجاب میں بہت ہے تو ابھی چلتے جی واپس یہ یہاں سے ہوتے ہوئے یہ چپسو غیرہ کی چھوٹی سی دوبان ہے یہ دیکھو جی مرگیاں یہاں پہ اس طرح لے کے جاتے ہیں چیک کریں تو ابھی ہم اس بزار سے ہوتے ہوئے واپس کی طرف جائیں گے یہ دیکھو جی یہ جو وائٹ والا رکشہ یہ افغانی ہے اور یہ والا جو رکشہ یہ انڈیا نے چھوٹی سی دیکھو جی چھوٹی سی دیکھو جی ہم پاکستان سے یہ رکشہ کتنے کا ملتا ہے یہ میں چھے ہزار چھے ہزار افغانی ڈالرز ڈالرز میں اس میں ایسا کیا اتنا مہنگا کیوں ہے یہ ایسا کیا ہے وہ تچا چیز ہے کھدر جاتا یہ آپ بولے کی اچھا زبردست یہ یار چھے ہزار ڈالرز کا رکشہ یہ میڈا انڈیا میڈا انڈیا یہ انڈیا کا نا یہ میڈا انڈیا چھے ہزار ڈالرز چھے ہزار